بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز ویوز دو دا چوبیس میں پہلا سورج گرین لگنے والا ہے ایسا سورج گرین 20 سال کے بعد لگے گا کہ یہ پاکستو انڈیا میں ویزیبل ہوگا اس سورج گرین کا درانیہ بہت ہی لمبا ہوگا اور یہ دن میں رات کا سمیں پیدا کر دے گا اور یہ کس کس علاقے میں لگے گا اور کس کس ممالک میں لگے گا اور اس کے کیا خطرات ہیں اور اس کا کیا صدقہ دیا جائے گا تو دوستو مکمل تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو ویوز اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نیا آنے والی ویڈیو سب سے پہلے اب تک پہنچ سکے ویوز حضور پاکستل صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ سورج گرین ہو گیا صحابہ علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ حضور پاکستل صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کیا عمل فرماتے ہیں صحابہ علیہ السلام اپنا اپنا جو بھی کام کر رہے تھے چھوڑ کر باغے آئے کہ حضور پاکستل صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کیا عمل کر رہی ہوں گے حضور پاکستل صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرین کے وقت نمازے قصوف پڑی حضور پاکستل صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے کہ رب آپ نے وعدہ نہیں کیا کہ آپ میری امت کو زاب نہیں دیں گے اور ایسی حالات میں جب میری امت استقفار کر رہی ہو لوگوں کو حضور پاکس صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیت فرمائی جب ایسا موقع ہو یعنی کہ سورج گرین ہو تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور استقفار کرو اور صدقہ کرو سورج گرین ہمیشہ سے لوگوں کے لیے پرسرار مہم رہا ہے جس کے بارے میں ترہاں ترہاں کی باتیں مشہور ہیں کہ یہ عاملہ عورتوں کے لیے بہت ہی متاثر کن ہوتا ہے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے تو سورج گرین لگ جاتا ہے سال دوزار چوبیس کا پہلا سورج گرین آٹھ پریل بروز پیر کو ہوگا یہ سورج گرین آٹھ پریل کو نو بج کے اٹھتیس منٹ اور باون سیکنڈ کو سٹارٹ ہوگا جبکہ اس سورج گرین کا انتائی نکتہ روج گیارہ بج کے ستارہ منٹ اور اٹی سیکنڈ کو ہوگا یعنی کہ اس وقت یہ سورج گرین مکمل طور پر لگ جائے گا اور اس سورج گرین کا اقتتام ایک بج کے باون منٹ اور انیس سیکنڈ کو ہوگا یہ سورج گرین یورپ شمالی امریکہ شمالی جنوبی امریکہ اور انٹار کٹکہ میں دخائی دے گا یہ سورج گرین پاکسو انڈیا میں دخائی نہیں دے گا کیونکہ اس وقت دونوں ممالک میں رات کا سما ہوگا ممالک میں دخائی دے گا